موسیقی سال کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا پڑا ہے کہ کنہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا بچے واپس نہیں آئیں ابھی تک سکولوں میں بلکل وہ تو بہت بڑا علمیہ ہے لیکن جو بچے بھی چارے واپس گئے ہیں ان کو بھی کھ نہیں آتا اس لئے کہ آدھے سے زیادہ یہ کہنا ہے کہ ۱ ان لائن ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ نے دیکھا رہی پسھے دنہوں نے احتجاج بھی کیا امتحان جو بھی اب آن لائن لیا جیسا انہوں نے ایک دوست نے ایک زیادہ کنڈک کیا وہ پڑھارے ہیں لیکچرے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہوا کیا پسلی دفعہ ایسا اگزام کے اندر معاملہ ہوا کہ جب میں نے چیک کرنا شروع کیا پیپر کو تو جو بچوں نے آنسر لکھا ہوا تھا وہ پوری کلاس کا سیم آنسر تھا اور پوری کلاس کا سیم آنسر ایک جگہ سے لیا گیا تھا ویب سائٹ سے اٹھایا گیا تھا کہتے ہیں میں نے چیک کیا سارا ایسا تب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے بھی یہ ہی کہا ٹیچرز نے کہ آن لین نہ لیں بلکہ صحیح لیکن ہم بات کر رہے ہیں جس ایسیوں کے مطالق پر بہت اہم ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے انتہانات کب ہوں گے ابھی تک کسی کو کچھ پتا نہیں ہے لاکھوں طالبہ ہیں آپ کے بھی گھر میں ایکیناً بچے ہوں گے جن کا قیمتی وقت ہے پیرنٹس کے لئے بڑا مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ سٹیجیز ہیں میٹرک کی بات کی جائے ایف ایسی این ایف ایسی ایف ایسی کی بات کی جائے آپ کا فیوچر اس کے اوپر ہاں یہ آپ کے زندگی کے ٹرننگ پوائنٹس جائے ہیں وہ ہی یہ دو کریئریئرز کہتے ہیں ان کو ہاں جی اگر بات کریں تو جو مسئلہ سامنے ہے وہ یہ کہ انٹر بورٹ کمیٹی چیئرمن نے نومی سے بارویں امتحان کا جاری کردہ شیڈیول جو ہے یہ منسوق کر دیا کیونکہ جو مختلف اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان کچھ آپس میں ایسی کی کنسنسز نہیں ہو پا رہا جیسے پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وزارت تعلیم ہے انٹر بورٹ کمیٹی چیئرمن کے مابین یہ اختلافات ہیں جو سامنے آئے اب یہ کہا جائے کہ بچے پڑھتے رہیں اور پھر بچوں کا جب پیپر ہوگا بچے تب دے دے ایسا نہیں ہوتا ہم سب بھی پڑھیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک ڈیڈلائن ہوتی ہے اس ڈیڈلائن کے مطابق اپنے چیزیں پلان کیوتی ہیں اور بچوں نے اور پیرنٹس نے بھی ان کے ٹیچرز نے بھی آخر میں رکھا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ جا کے زیادہ زیادہ زور لگائیں کہ ٹیسٹ سیشنز ہو رہے ہوں گے ایک پوری اس کی پریکٹیس ہوتی ہے اچانک سے نہیں بتایا جا سکتا بلکل اور حمزہ دیکھیں جب آپ فسی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یونیورسٹریز مجھ کے بعد اپلائی کرنا ہوتا ہے سو وہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا رزل کب تک آ جائے گا جب آئے گا اس وقت یونیورسٹریز ہیں ان کے ایڈمیشنز اوپن ہوں گے یہ تو نہیں ہوگا کہ ایڈمیشنز پہلے سے ہو چکے ہو تو آپ کا ایک 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 ایر ہے وہ ضائع ہو جائے یہ بہت ساری چیزیں کنسیڈریشن کی ہیں اور یہ بہت اہم ہے اس پہ تو بہت جلد اور ہنگابی بنیادوں پر فیصلے بھی ہونے چاہیے دو ٹوپ ہونا چاہیے بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کے یہ ایکیزمز ہو کے لیکن جو وفاقی وزارت ہے وہ نسی او سی کی ہدایات پر عمل کرنا چاہتی ہے اور وہ ہدایات ہیں کہ نومی اور دسونی جماعت کے امتحانات جون میں کرائے جائیں اور گیارویں اور بارویں کے امتحانات جو ہے وہ اگستو اور ستمبر میں ہو اور ہمیں بتائے کہ مارچ میں یوجلی اگزامور ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر تو اسے مسئلہ آ رہا ہے سکولوں اور نیجی سکولوں میں نیا تعلیمی سیشن جو ہے وہ یکم اپریل سے شروع ہونا چاہیے یہ انسی اوسی کا کہنا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اسی حوالے سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز کا جو تعلیمی سال ہے وہ یکم ستمبر سے شروع ہوگا لیکن اگر امتحانات ستمبر میں ہوتے ہیں تو اگلے تعلیمی سیشن کے آغاز میں جنوری تک تاخیر ہو سکتی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ پیرنٹس پہلے اتنی زیادہ پریشان تھے پہلے بچے بہت خوش تھے لیکن اب بچوں سے اگر آپ بات کریں وہ پیرنٹس سے بھی زیادہ پریشان ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنے ہمارا فیوچر کے اور پیرنٹس بہت پریشان ہے اس لیے کہ وہ انتماعہ جہاں پر بہت امپورٹنٹ آج جو خبر آئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو کلیر کر دیا گیا ہے وہ فائنل کینڈیٹ ہے اور اب وہ کنٹیسٹ کریں گے سو یہ اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں مظر عباس صاحب اسلام علیکم مظر عباس صاحب شکریہ جوائن کرنے کے لیے سر آپ نے لکھا بھی پیشے دنوں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے سینٹ انتخابات کے اگر بات کی جائے کہانی پرانی ہے لیکن آپ کے پرانی کہانی تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کے خیال میں شفاف الیکشن کا جو مطالبہ حکومت کا یہ پورا ہوگا اور اگر ہوا تو اس سے کیا فرق پڑے گا جی بہت بہت شکریہ دیکھئے میں ایک بڑا دلچس آج صبح میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک وہ کینڈیٹ جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا یا ٹکٹ دے کے واپس لے لیا بلوچستان میں اب وہی کینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں ان کے کینڈیٹ بن گئے اور ان اتحادیوں کا تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے الائنس ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اس کا مطلب یہ کہ وہ صاحب جن کو ٹکٹ نہیں دیا تحریک انصاف میں وہ آپ جوائنٹ کینڈیٹ کے طور پر سینٹر بننے کے انسانات ان کے بڑھ گئے ہیں تو اس سے بھی اندازہ آپ کو لگائے جا سکتا ہے کہ شفافیت جو ہے وہ ہمارے ابتقابات میں چاہے آپ کان اس طرف سے پکڑیں یا کان اس طرف سے پکڑیں وہ نہیں آسکتی کیونکہ بنیادی طور پر بحیثیت ہم انتہائی کرپٹ ہیں ہم ذہنی طور پر جو ہے مخلوج ہو گئے ہیں ہم ان چیزوں کی طرف جو بڑے بنیادی معاملات ہیں ان کی طرف ہماری توجہ کم ہے کیونکہ دوڑ ہے میڈیا کی بھی ایک دوڑ ہے پہلے ہم خبروں کی دوڑ میں لگے ہوتے تھے اب ہم ریٹنگ کی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں تو وہ سارے ایشوز جو ہے وہ مکس اپ ہو گئے ہیں اسی وجہ سے ہماری جو جو وہ ادارے جہاں بہت زیادہ اس طرح کے لوگ آکے آنے چاہیے ہیں جو ملک میں قانوم سازی کرے ہیں جن کا بیداغ جو ہے وہ ہو وہ نہیں رہے اور یہ الیکشنز جو ہے آپ سپریم کورٹ اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ سپریم کورٹ کو بہت زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ جوڈیشل ایکٹروزم سے بھی ہماری ہم کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا ہے اگر ہم پچھلے دو آزار ساعت کے بعد دیکھیں تو الیکشن کمیشن اور پاکستان جو پوزیشن لے رہا ہے وہ اس لحاظ سے درست ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کو الیکشن کمیشن اور پاکستان اور الیکٹرال لاز میں ہمیں بہت تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی ڈیریکشن آتی ہے تو اس سے تنازہ ختم نہیں ہوگا مزید بڑھے گا چھیک ہے لہذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں خود بیٹھیں اب یہ الیکشن تو ہو جائیں گے جیسے بھی ہوں یہ الیکشن ہو جائیں گے اس میں جس حد تک الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے اگر الیکشن کمیشن دیکھیں الیکشن کمیشن اگر فال ہوتا تو جو پچھلے سال چیرمن سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کونفیڈنس آئی تھی وہ تو بڑی آبیس تھی 64 سینٹرز ان کے خلاف تھے جب کھڑے ہوئے تو 64 لوگ کھڑے ہوئے لیکن جب سیکرٹ بیلٹ اس کا نتائی نکلے تو ان میں سے بارہ بارہ پندرہ جو ہے وہ ادھر ہو گئے تھے یہ جو چیز اس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا اور آج جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو تھوڑا سا رسٹرین اپنے آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ اپیل کا فورم بھی سپریم کورٹ ہی ہوتی ہے اس لیے امکانات اسی چیز کے ہیں کہ اف اور بٹ کے ساتھ جو ہے الیکشنز ہوں گے کسی حد تک شاید کیونکہ سپریم کورٹ میں جو گورنمنٹ گئی ہے وہ ایڈوائز لینے گئی ہے ایڈوائز اور اور ڈیریکٹیوز دو مختلف چیزیں ہیں آپ سپریم کورٹ ایڈوائز دے سکتی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو یہ کرنا چاہیے لیکن وہ جو چیز ہے بنیادی طور پہ اگر آپ نے الیکشن میں شفافیت لانی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ختم کرنی پڑے گی سنجیدگی سے بیٹھنا پڑے گا اگر یہی گورنمنٹ دو آزار اٹھارہ میں یہ سارے کام شروع کر دیتی تو میرا خیال ہے آج ہم اس صورتحال سے دو چار نہیں ہوتے اور اس میں چونکہ ایک دوسرے پہ ڈسٹرس بہت ہے ایک دوسرے پہ بدعتمادی کی فضاء اس وقت ہے سیاسی طور پہ اس لیے میرا خیال ہے ہمیں یہ یہ پرابلم ڈسکس کرنی پڑی ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ الیکشن میں شفافیت آئے گی نہیں آئے گی آپ جتنا بھی شفاف نظام بنا لیں لیکن اگر میں اندر سے کرپ ہوں تو میں بہت سے طریقے جو ہے دھول لے سا ہوں بلکل سیکھا مظہر عباد صاحب بلکل آپ درست فرما رہے ہیں سر وہ تعلیم والا مسئلہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکام بالا سے ہی وہ سوال کیا جائے اس مسئلے کو ہم ٹیک اپ کریں گے بڑا امپورٹنٹ ہے جس طرح سے آپ فرما رہے تھے ہم کوشش کر رہیں گے وزیرہ تعلیم صاحب سے جو ہے وزیرہ تعلیم ہے ان سے اس پر بات ہو لیکن رات کو گئے بہت لیٹ ایک خبر آئی مشاہد اللہ خان صاحب کی کہ وہ انتقال کر گئے ہیں بڑی افسوسنا خبر تھی کیا کہیں گے ان کا سیاسی سفر کیسا رہا کیا پارٹیز کو ایسے ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے خلاپور ہوگا کتنا نون لکھ کے لیے جھٹکا ہے سیاست کے لیے سینیٹرز کے لیے جھٹکا ہے دیکھیں میں تو تعلیم یہ مسئلہ پہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں خود ایک ماہر تعلیم کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ یہ ایشو ہماری یہاں کتنا بڑا ہے دیکھئے مشاہد اللہ صاحب سے میری کوئی پچیس تیس سال پرانی ہوتی تھی ٹریڈ یونین میں وہ پی آئی اے کی یونین میں ایکٹف تھے میں جنرلس یونینز میں ایکٹف تھا ان سے بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے اور جز دن بارہ اکتوبر انیس سو 99 کو جنرل مشرف کا کوئی ہوا وہ پہلا شخص تھا جس نے ریگل چوک پہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مظاہرہ کیا اور میں جب شام کو پریس کلب آیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے مشاہد تو میں نے کہا کہ اس وقت کہاں تھے وہ نے کہا کہ میں ریگل چوک پہ مظاہرہ کر کے آ رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اور لیڈرز تو آئیں گے نہیں لیکن کم سے کم میں اپنے چند ساتھیوں کے جا کے ایک پروٹیسٹ ریجسٹر کا جو جنرل مشرف کے خلاف پہلا پروٹیسٹ ہوا پہلا اتجاج ہوا ریگل چوک کے اوپر وہ مشاہد اللہ نے کیا تھا اور گو کہ انہیں یہ یہ چیز کا خدشہ تھا کہ گرفتاری ہو سکتی ہے تو اپنے چند ساتھیوں کو اس کے ساتھ گئے لیکن اس کے باوجود ہو گئے انہوں نے نعرے بادی کی مشرف کے خلاف اور پھر وہ آ گئے اور بعد میں ان پر مقدمات وغیرہ بھی قائم ہوئے لیکن یہ کہ انہوں نے وہ پروٹیسٹ ریجسٹر کم سے کم کروا دیا تو وہ ایک ایک ہر کسی سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اپنی جگہ وہ بڑے شولہ بیان مقررد تھے بہت ان پر جو ہے میرا خیال ہے شائری میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا جو جس طرح کے برجستہ شیر کہتے تھے جو شیلہ انداز تھا ان کا اور پارٹی نے اس کو اکنالج کیا ان کو دہر سینیٹر بنایا تو اس کی اس کو اکنالج بھی کیا وہ شروع میں کراچی میں بہت رہے ہیں لیکن الٹیمنٹلی وہ راول پنڈی کے ہی تھے ادھر ہی انہوں نے اپنی سیاست بھی کی تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور مجموعی طور پر پوری سیاست کے لیے ایک بڑا لوس ہے کیونکہ جب پولٹیکل کمیٹڈ ورکر ہوتے ہیں وہ پیرا ٹوپرز میں سے نہیں تھے وہ نہ پیرا شوٹرز تھے نہ پیرا ٹوپر تھے وہ گراس روٹ لیول سے آئے تھے گراس روٹ لیول کی پولٹیکس انہوں نے کی اوپر تک گئے اور وزیر بھی بنے تو ایک کے ایک جو پولٹیکل ورکرز کی سٹرگل ہوتی ہے اس کے لحاظ سے مشاہد اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے بلکل مذہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا اس میں نہیں ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کی بات کی جائے تو اس کے ایک مضبوط آواز تھی جو کہ آج خاموش ہو گئی ہے اور حمزہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سینیٹ میں پارلیمان میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے جہاں پر مختلف رائے مختلف سوچ مختلف نظریہ کے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ایسی پولیسی وجود میں آتی یہ جو رپیزنٹ کرتی ہے ہر سوچ ہر طبقہ ہے فکر کو یہ ایک بڑی ہیلڈی اختلاف پر رائے رکھنا بھی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بڑے اہم رکن رہے ڈیبیٹ ہوتی رہی جس طرح فیصل جاوید صاحب نے ٹویٹ کیوں انہوں نے کہا تین سال میری بہت سخت ڈیبیٹس رہی ہیں اور میں مس کروں گا مشاہداللہ خان صاحب کو اور پاکستانی سیاست جو ہے ہم لوگ بھی بہت زیادہ مس کریں گا مشاہداللہ خان صاحب کو اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا کرے آگے بڑھتے ہیں فراہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے فوگ اور سموگ کا مسئلہ ہے اس کو روکنے کے لیے اب حکومت جو ہے بڑا اقدام اٹھانے جاری ہے ہم اس بات کا ذکر بھی کر رہے تھے جب ہم نے پچھلی بار فوگ اور سموگ کے اوپر بات ہاں کل کا اگر ہم ذکر کریں تو کل جتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ درمانگا منڈی کی بات کر لی جائے میں وہ بھی پڑھ رہی تھی وہاں پہ بہت میجر ایکسیڈنٹس کو چھوئے ہیں تو دھوندن فوگ اس دنوں میں جو ہے یہ خلاف توقع اور امید ہے اور اسی کی حوالے سے بڑا اقدام سامنے آئے ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے لاہور میں اگست تک فوگ ٹاورز نصف کرنے کا منصوبہ بنا لی ہے دیر آئے درست آئے دھمیہی کہہ سکنے اس پہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جلدی لیا جانا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی وفاقی وزیر فواج چودری صاحب نے اپنی ٹویٹ میں دھوند کے حوالے سے یہ اہم اقدامات کرنے سے آگاہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فوگ ٹاورز سے سموگ میں کمی ہوگی اور اس کا تعدیر فائدہ ہاں جی وفاقی وزیر فواج چودری صاحب نے بتایا کہ لاہور میں دھوند کی وجہ مشرقی پنزاب میں جلائی جانے والی فصلے ہیں اس لیے بھارت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جب وہاں پر فصلوں کو آگ لگا دی جاتی ہے تو لاہور کے اندر بھی یہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ثبوت واگا بورڈر پر لگا میٹر ہے جو بتا رہا ہے کہ واگا پر فضاء لاہور شہر کے مقابلے میں زیادہ آلود رہتی ہے بلکہ صحیح لیکن ہمیں اپنے بھی گریبان میں جانگنا چاہیے اسی لیے ہم تو ہم توورز لگا رہے ہیں ہاں معاملات بھی درست کرنے پڑیں گے ہم سارا الزام ڈال کے ان کے اوپر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے ہم بھی فضائی آلودگی میں اضافے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہمارے رویے بھی ٹھیک نہیں ہیں جن کو درست کرنے کی ہماری گاڑیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں رویہ ٹھیک نہیں ہے درخت نہیں لگاتے درخت کاٹنے کو تو ہم کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے نا اور درخت لگانا ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مشکل ترین کام ہمیں لگتا ہے درخت تو کسی اور نہیں لگانا ہے کاٹنا ہمارا حق ہے تو ہم بات کریں گے موسم کی اس وقت جاننے کی کہ کیا پریڈکشن رہے گی اور یہ کتنا اہم معیشہ جو ہے وہ رہے گا اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہے ریاست اسلام علیکم ڈی جی میٹ محمد ریاض صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوئن کیا سار یہ فرمائی گا کہ یہ جو دھوند ہے یہ خلاف تبکو ان خلاف امید ہے کیا محکمہ 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 جو ہے وہ پری ایمٹ کر رہی تھی کہ یہ دن بھی اتنے زیادہ دھوند زیادہ ہوں گے نہیں ابھی فیلال تو خیر کچھ علاقوں میں ٹیمپریچر کم ہے اور سپیسیفکلی جو پنجاب کے جو ایریاز ہیں اور اس میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو جو پولوشن جو بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ جو انوارمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے یہی مین کاؤزز ہے اور جو آگے بھی جنرلی بڑھتی جائے گی جس طرح ہم پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ چونکہ بیسیکلی تو یہ زیادہ ریلیٹڈ ہے لوڈ ٹیمپریچر کے ساتھ لیکن وہ ایک سپیسیفک جو فاغ ہوتا ہے جو انٹارلی میٹرولوجیکل کنڈیشن پر بنتا ہے اور وہ ٹیمپریچر جو جو رائز ہو جاتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن آگے اس کی ایکسٹینشن جس طرح فیبرری میں بھی پہلے بھی اسی طرح ایونٹس آئے ہیں لیکن آگے یہ پرمنٹلی ملہ یہ ایک فیچر بن رہا ہے اور وہ مین کاؤز یہی ہے کہ جو پولوشن کے ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک زیادہ جو ایر پولوشن ہے وہ اس کو زیادہ انسٹیگیٹ کر رہی ہے اور آگے جو ایکسٹینشن ہے یہ بڑھا رہی ہے لیکن یہ اس میں اور جو پہلے جنوری یا ڈیسمبر میں جس طرح فوق باتا تھا وہ ایک پرولانگ ہوتا تھا وہ ایک لو ٹیمپریچر زیادہ بنتی تھی لیکن اب چونکہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ تو نہیں ہے زیادہ کم نہیں لیکن یہ ہے کہ جو ریشو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ایک اس طرح جو سماغی سیچویشن ہے یا فوقی سیچویشن ہے وہ اس کا ٹھیک ہے ریاض صاحب یہ کب تک جاری رہے گی کب تک ہمیں اس دھونت کا سامنا کرنا پڑے گا میدانی علاقوں کی بات کر لی جائے اور بارش کی کوئی امید رکھیں فروری کے آخری عشرے کی بات ہو رہی تھی محکمہ موسمیات بتا رہا تھا کہ بارش ہوگی ابھی بھی ایکسپیکٹیڈ ہے بارش جی بل فیلال تو ایسا نہیں ہے اس کا سلوشن یہی ہے ایک تو ایک لانگ ٹرم جو سلوشن ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے اور ہم بھی یہی کہہ رہے کہ جو انوارمنٹل ڈیگریڈیشن ہے وہ مین کاؤز ہے اور جو خاص کا امیشنز ہے جو ہو رہی ہے وہ جب تک اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تو اس وقت تک اسی طرح یہ ایسیو جو ہے وہ چلتا جائے گا لیکن اس کا جو نیچرل سلوشن ہے وہ یہی بارش کی اور جو ویدر سسٹم کی اپروچز ہوتے ہیں وہ یہی اس کا ایک نیچرل سلوشن ہوتا ہے لیکن چونکہ کافی دنوں سے خاص کا جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بارش نہیں ہوئی اسی وجہ سے یہ آگے پرولانگ کر رہا ہے اور جب بھی اس میں بارش کی چانسز بنے گی تو انشاءاللہ ڈیفنیٹلی اس کو یہ واش آؤٹ ہو جائے گا ابھی فلال کوئی ان علاقوں میں جہاں پہ یہ فوقی جی ابھی میں سنوں ابھی ان علاقوں میں کوئی ایسا ویدر سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے بارش زیادہ ہو جائے اور یہ بالکل واش کرے البتہ جو شمالی علاقے ہیں خاص کر ملک کے جو شمالی پارٹس ہیں جس میں گلگت بلدستان کے پی کے جو شمالی اور اپ ٹو سم ایکسٹنٹ اس میں کلاوڈ آنا شروع ہو جائے گا تقریباً بیس ایکس جو فیبری ہے اور اس میں کلاوڈز تو ہوں گے کچھ لائٹ قسم کی رین بھی ایکسپیکٹڈ ہے لیکن وہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ فیلال نہیں ہے جو شمالی ایسے ہیں اس میں ایکسپیکٹڈ ہے ہی سر یہ بھی بتائیے گا بہت اہم اعلان سامنے آیا ہے ویفاکی وزیر براہ سائنس ان ٹیکنالوجی فواہ چودیس آپ کا فوق ڈاورز کا سموک ڈاورز کا یہ کتنا ایفیکٹیو ہوگا اس موک کو کنٹرول کرنے میں اور تیمپریچر تو بہت بڑا ہے دن میں تو چھبیس تک بھی ٹیمپریچر جہاں وہ لہور بھی جا رہا ہے اور پھر بھی دھون جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے سو سموک ڈاورز کیا اس مسئلے کا حل ہیں یہ مختلف کانٹریز میں ڈیفنیٹلی آپ ٹو سم ایکسٹنٹ جتنا بھی پوسیبلیٹیز جتنا بھی منیمائز کر سکتے تو ڈیفنیٹلی ایکس ہے لیکن یہ کہ یہ ریشو تو بہت زیادہ اور کانٹریز میں یہ چل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ملو ایک اچھی سلوشن ہے لیکن یہ کہ یہ تو کچھ علاقوں تک ایکسٹینڈ ہوگا ڈیفنیٹلی وہ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی کیوں اور موسمیں آتی بہت شکریہ ریاست خان صاحب ہمارے ساتھ بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ریسرچرز کو بھی سر روڈ کی بیٹنی کی ضرورت ہے ہمیں ماحولیات کے اوپر بھی تعلیم کی ضرورت ہے لیکن ہم میٹریک اور انٹر کے امتحانات میں اتنے پھسے ہوئے ہیں کہ سب یہ دیکھیں مظہر عباس سب بھی اتنے کنسرنڈ تھے میں اتنی کنسرنڈ ہوں جب میں نے یہ سٹوری پریزنٹ کی کہ اس پہ ضرور بات ہے مجھے پتا ہے کہ میں کتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں کہ بچوں کو کیسے آپ نے ان امپورٹن سٹیجز سے ایک اچھی طرح سے کامیاب کرنا ہے کتنے ٹیوٹر رکھیں آپ کب امتحان ہوں گے اور سکول انڈ سٹیٹ جو ہے وہ اس میں زیرو اس وقت رول انڈ پانٹ بیشل سے ہوتے ہیں یہ باتیں تھی نا یہ کاشف مرزا صاحب پہلے بھی کر رہے تھے کہ بڑا زیادہ نقصان ہو جائے گا ایسے معاملات ہوں گے یہی معاملات چل رہے ہیں کاشف مرزا صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان private school association ہے کاشف مرزا صاحب کیا معاملہ بنا آپ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کب ہوں گے سمجھنے لگ رہی وجہ کیا بنی آپ کو کیا امید ہے کب تک ہوں گے دیکھیں ہمیں تو اس بات کی بہت پہلے سے سمجھ جائے کہ ان لوگوں کا ہوئک نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے پچھلے پروگرامز میں تواتر سے ہی جو خدشاتیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہوئک نہیں ہے یہ ایکزام کنڈک کرنے کی ان کے اندر کو بند رکھا ہے جو ہے یہ جب ہم شروع میں کہا کرتے تھے نا تو شاید اس وقت ہماری باتوں کو اہمیت نہیں ملتی لیکن تیسرے سال کوویٹ کے حوالے سے دوسرا سال جائے ہوا تیسرے سال اب ان تین حرکتوں کی وجہ سے پورا سیشن بچوں کا برباد ہو رہا ہے یہ صرف اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اس کا ٹوٹل ایمپیکٹ آگے یونیورسٹی ایڈکیشن تک جانے ہیں ان کی امیشن پولیسیز ہیں انہوں نے اگلے سیشن شروع کرنے ہیں اب اگر ان کے دو تین تین شروع کریں بلکل آپ کی آواز تھوڑا کٹ کے آرہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی بات پورا سمسکتے ہیں حل کیا ہے اس کا کیونکہ اگر آپ کے حال پر یہ اتنا ہی ہم مسلا ہے دیکھیں امران کان صاحب سے میں درخواست کروں گا فوری طور پر پروفیشنلز جو ہے تیکنو خریب جو ہے وہ اپنے تیم میں لے کے آئے یہ جو بیرو خریب کا اقلاب ہی نہیں تھا کہ اس کو یہ کنٹیکٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کاشیف مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا پتہ موجود ہے آواز کچھ ہماری صاحب چھیک نہیں آریتی ہوں وہ بھی بڑے کنسرنٹ تھے اور ہمیشہ سے وہ یہی بات کرتے تھے جب سب تنقید بھی کرتے تھے کہ آپ لوگ کو تو صرف یہ ہے کہ سکولز کھل جائے اور آپ لوگ فیسیں لے سکیں لیکن یہ دوسرا اسپیکٹ بھی تھا لیکن یہ انسی اوسی کا ڈائریکشن ہے کہ آپ جون میں کریں اور ان کا کہنا بھی سہی ہے بند کمرے اور موسم ایسا اب دیکھیں یہ جو سموگ ہے اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہماری سانس نظام تنفس ابھی اور ہم نظام تنفس کی ہی بابا کا سامنا کر رہے ہیں سو یہ تمام اشوز بہت ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگل کرتے ہیں اس پہ بہت سنسیٹیویٹی کی وجہ سے وہ خود کہہ رہے ہیں بڑی ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو تمام اوورال پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پالیسی ڈیریٹیوٹیوٹ تمام سٹیکھولڈرز کو تو آپ اس میں بٹھائیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم زراعت کا فیصلہ کرتے ہیں تو کسان کو اس میں نہیں بٹھا رہے ہوتے تعلیم کا فیصلہ کرتے ہیں جب وزیراعظم صاحب کو جب انہوں نے کالز لی تھی تو ایک مہرے تعلیم نے ان کو کال کر کے کہا تھا کہ ہمیں تو فیصلہ میں شامل ہی نہیں کیا وزیراعظم صاحب نے کہا تھا میں اس بات کا نوٹس لوں گا کہ آپ کو کیوں فیصلہ میں شامل نہیں کیا وہ کال بھی وزیراعظم صاحب کو ہوئی تھی وزیراعظم نے جن جن چیزوں کا نوٹس لیا ہے وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ مسائل جو ہے وہ حل ہونا ذرا مشکل ہو جاتے ہیں وزیراعظم کو چاہیے کہ جو ان کے شکایات لوگوں نے کی ہیں انس کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں لوگ بھی کچھ بیروکریسی سے ناراض ہیں امید کرتے ہیں بچوں کا سال زیادہ نہیں ہوگا یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک بعد آپ سے پھر ملتے ہیں